موسیقی 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 اور چھان لیں گے иейل ڈال لیں گے ہے ڈال نشیف ڈال نشیف 2-3 drops اس کے اندر بنیلی آسنس ٹا لیں گے ایک اندرہ ڈالیں گے اور اسے اچھی ترہ مکس کر لیں گے موسیقی 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 اگر آپ کو پوری ریسپی کی چاہیے تو پلیز میرے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے چیزوں کو مکس کر لیا ہے اس کے بعد اس میں دہین ڈال دیں گے ہمارا اس دہین پھلکیاں تیار ہو جائیں گے میں شرگت تیار کرنے لگیوں ایک بے دو آفزا بناؤں گی اور ایک سندل بنا اور اس میں سندل بناتے ہیں سندل زیادہ دیا جاتا ہے اور روزے میں ہم چینے ڈالتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں جو جو آفزے میں ہوتا ہے وہ مٹھا ہوتا ہے اور سندل میں بھی نہیں ڈالتے ہیں میں نے توکھ ملنگیں بھی گھوئے ہوئے تھے یہ بہت تھنڈے ہوتے ہیں آپ اسے افتاری میں پیئیں اور بہت تھنڈا محسوس کریں گے اور اگر تھنڈا محسوس کرتے ہیں یہ پی کے تو پلیز میرے کمنٹ سن کریں گے اور اس میں بڑے فوائد ہے ہماری براونی ریڈی ہو گئی ہے بلکل 15 منٹس میں ہماری براونی ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں 15 منٹس میں سندل کر لیں گے اور پھر میں آپ کو اسے چک کر آتی ہوں کاٹ کر یہ بیچ میں اس کی تحصیل تھنڈی ہوتی ہے آپ بھی سروزے میں ضرور اپنے شدبت میں شامل کریں کیونکہ انسان سارا دین ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے ہمارے دونے شدبت تیار ہیں اسے پی کے بہت ٹھنٹک محسوس ہوتی ہے اب میں اس میں آئس کیور جائے کر دوں گی ہمارے شدبت تیار ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ایک کتیرہ گوند کتیرہ گوند کا جو گلاس پیڑا ہوتا ہے کتیرہ گوند ہے اس کے بھی بہت فوائد ہیں اور چلے آگے دیکھتے ہیں آگے کے تیار کے ہیں اور یہ سموسا رول کے ساتھ کھانے والی چٹنی اس کی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کھٹی مٹھی سی ہے ابھی تکر آدھا ہمارے ٹیبل لگ گئے ہیں یہ رول بھی فرائی کر لئے ہیں میں کہ جب تکر روزہ فتار ہو رہا ہے اب تکر میں آپ کو چٹنی کی ریسپی تھوڑی سی دے دوں میں نے جو املی کی چٹنی بنایا ہے اس کے انگریڈنس پیتا دوں گے کتنی کتنی میں نے چیزیں لیا ہے ایک پا ہم نے لے لیا ہے املی اسے تین سے چار گھنٹیں میں نے بہت گوہید رکھا ہے اس کے بعد اس میں ہاف ٹیسپون نمک ڈالا ہے اس میں ہاف ٹیسپون ڈیڈ چلی پاورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی اس کی نمک میں کچھ رکھ سکتے ہیں اور سکس ٹیسپون میں نے اس میں شوکر کے ڈال دیا اس کے بعد اس کو میٹیا مانچ پر 20 سے 25 مینٹ بنایا ہے اور اس کے بعد یہ اچھی سی مذہتار سی تیار ہوگی تھنڈ کر کے آپ اس کو ہر ایک چیز کے ساتھ پھائیں پلاٹھے کے ساتھ سموزے کے ساتھ اور پکوڑوں کے ساتھ ہر ایک چیز کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہ ریسپی آپ ضرور ترائے کریے گا اس کو آپ اپنی رکھ سکتے ہیں ہماری افتاری ہوگئی ہے ریڈی چلے ہم افتاری کرتے ہیں افتاری کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ براؤنی اور ویڈ آئس ہم اپنی براؤنی کو کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہوئی ہے تھوڑی سی ہم نے پہلے کھا لی تھی ہم نے ٹیسٹ کی تھی بہت مزیدار تیار ہوئی ہے آپ اس کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں بنا کے اور یہ میں پرہ میں پرہ لائن کی آئسکرم لے رہی ہوں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لازمین کی پرہ لائن ہی آپ نے لینی ہے ونیلا چوکر سٹوبری جو ان سے آپ کو آئسکرم اچھی لگتی ہے ویسے زیادہ پیرلائن اور ونیلا آئسکرم جاتی ہے اس کے ساتھ جس کو چوکر پسند ہے وہ چوکر بھی کھا سکتا ہے ہماری براؤنی آئسکرم ویڈ براؤنی ریڈی ہے آپ بھی بنایا اور انجوائے کریں پیسے میں آپ کو اس کی زیادہ ریسپی بھی دوں گی ابھی میں نے بلکل ہی تھوڑی بنائی تھی کیونکہ رمضان میں اگر چیزیں بچ جاتی ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہیں کیونکہ روزہ دو رکھا ہوتا ہم نے میں مہت کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہوں گی چلے آپ مجھے اجازت دیں میں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ اپنا ڈہش سارا خیال رکھے گا موسیقا